علامہ مجلسی بڑے والے علامہ مجلسی جن کی خصوصی دعا سے فرزند علامہ محمد باقر مجلسی صاحب بیہار الانوار پیدا ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں ایک روز نجف اشرف میں تعظیم کا مقام دیکھئے خدا راپنی زندگی میں آئیمہ کی تعظیم کو لے کر آئیں علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نجف اشرف میں امیر المومن کے جوار میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا نجف اشرف میں زیارت پڑھ رہا تھا اپنے بچوں کو تھوڑی بہت عربی ضرور سکھائیں تاکہ کم از کم جب آئیمہ کے حرم میں جائے تو پتا چلے کیا پڑھ رہے ہیں علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں کہ پورے خضو خشو کے ساتھ میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ احساس کیا کہ میں زیارت پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو سامرہ میں پایا میں نے نجف اشرف میں زیارت پڑھ لیتے میرے اور آپ کے جیسے معذرت کے ساتھ میں آپ کی مثال لے رہا ہوں آپ کے کندے پہ بندگ رکھ رہا ہوں میرے اور آپ کے تواہمات اور خیالات ان کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے ہم بھی ایسی بہت سی چیزیں سوچتے رہتے ہیں کبھی امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں کبھی سوٹزلین میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ فقط خیالات نہیں ہیں خیالات نہیں ہیں یہ علامہ مجلسی کبیر یعنی علامہ محمد تقیہ مجلسی کہتے ہیں میرے اس سفر زیارت میں میں نے بہت ساری چیزیں امام سے حاصل کی بہت سارے شرف حاصل کیے بہت سارے فیوزات حاصل کیے کہتے ہیں میں زیارت پڑھ لاؤں امیر المومین کے حرم میں زیارت پڑھتے 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 میں نے محسوس کیا کہ میں سامر رہا میں اجھے سامر رہا دو اماموں کی قبر متحر ہیں دو اماموں کی میرے دسوے امام امام علی النقی الحادی علیہ السلام اور گیاروے امام امام حسن عزقری علیہ السلام دیکھیں یہ بھی ایک بات کہہ دوں یہ جو ہم آئیمہ کے نام پر درود پڑھ دینا یہ آئیمہ کی تعظیم ہے کہ آئیمہ کی تعظیم ہے اس کی اس عادت کو ختم نہ کریں ضرور نہیں کہ بلند آوازیں پڑھیں بعض وقت خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے آئیمہ کا نام آ گیا نہیں رکا وہ اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس کی ذمہ داری کیا تھی اس کی ذمہ داری تھی علیہ السلام لگا دیا اس کی ذمہ آئیمہ کا نام لے تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ بہت افسوس کے ساتھ ہم پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں جب اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں تو نہ علیہ السلام لگاتے ہیں نہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں پورا دن وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے کمال کا نکتہ ہوتا ہے جہاں ہم مہراج پر پہنچ سکتے تھے وہ یہ کہ علیہ السلام کو ٹائپ کریں یہ مہراج کا نکتہ تھا ہم نے ضائع کر دیا اس لئے کہ ہمیں تو اور بہت ساری فضول کی باتیں کرنی ہیں اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس لیکن علیہ السلام لکھنے کا ٹائم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا ٹائم نہیں ہے بہرحال یہ دو بزرگوار سامر راہ میں ہیں زیارت جامعہ کبیرہ دسویں امام کی تعلیم کردہ ہے دسویں امام دسویں امام نے زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم دی ہے اب علامہ محمد تقی مجلسی یعنی بیہر اور انوار والے مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سامرہ میں دیکھا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرہانے پر اب کس امام کی سرہانے پر سرہانے پر میں نے وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت کی یہ واقعہ خواب نہیں ہے یہ علامہ مجلسی یہ کبیر اپنی پورے سینس کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ اس بات کو احساس کر رہے ہیں وجود مبارک امام کو دیکھا اور یہ واقعہ زیارت جامعہ کی صحت کی دریل ہے کہ زیارت جامعہ صحیح تری زیارت ہے ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی سے مخاطب ہو کر نعمت حاضح زیارہ نعمت حاضح زیارہ امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی کو نعمت کہتے ہیں خوبصورت کتنی خوبصورت زیارت ہے کتنی خوبصورت زیارت امام فرمارے ہیں تو علامہ مجلسی کبیر فرماتے ہیں کیسے نہ ہو آپ کے جد نے جو ارشاد فرمائی ہے کیونکہ امام کے جد ہے دسویں امام کی تعلیم کردہ ہے اب توجہ کریں یہاں سے میں جس اس واقعے کے لئے کل سے جو میں خدمت میں ہوں آپ کی کہ اس واقعے کو مکمل کروں تعظیم ذرا دیکھئے ہم اپنے وجود میں ہم توجہ کریں ہم متوجہ رہیں ہم سے کوئی ایسی خطہ نہ ہو کہ امام کی تعظیم میں بے تعظیمی ہو جائے امام کی تعظیم میں کوئی کمی ہو جائے ایک مرتبہ علمہ محمد تقیم مجلسی کہتے ہیں امام زبانہ نے کہا مجھے امام زبانہ نے مجھے کہا قریب ہو امام زبانہ نے مجھے کہا قریب ہو علمہ محمد تقیم مجلسی کیا فرماتے ہیں یہ ہمارے لئے درس ہے یہ جملہ درس ہے اور اس کے بعد امام کا جملہ درس کے اوپر درس ہے یہ دو جملے سن لیجئے یہ پوری سمجھیں دس مجلسوں کا ماحاصل ہے اگر ہم اس دو جملوں کو یاد کر لیں تو بس انشاءاللہ ہماری زندگی میں تعظیم بھی آ گئی اور تسلیم بھی آ گیا دو گفتگو ہے ہماری تسلیم اور تعظیم جب امام نے زمانے کی امام نے علمہ مجلسی قبیر کو کہا او میرے قریب کیا فرماتے ہیں علمہ محمد تقیم مجلسی اخافو ان اسیرو کافرہ بیتر کل عدب کیا فرمایا علمہ محمد تقیم مجلسی لرس گئے گبرا گئے کس بات پر امام نے قریب بلایا کیا کہتے ہیں توجہ کریں فرماتے ہیں علمہ محمد تقیم مجلسی یبنا رسول اللہ خوف ہے در ہے کہیں ایسا نہ ہو تر کے عدب سے عدب کو چھوڑ کر کافر نہ بن جاؤں کہیں ایسا نہ ہو آپ کے قریب آؤں بے عدبی ہو جائے آپ کے قریب آؤں آپ کی مکمل کما حق کا ہو تعظیم نہ کر سکو خوف ہے اس بات کا کہ تر کے عدب کے ذریعے سے تر کے تعظیم سے کہیں نہیں کہا گنہگار نہ ہو جاؤں نہیں کہا کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور واقعی حقیقت ہے اگر کوئی امام کی نوزو بلا منسان لیں جان بوچھے اگر تعظیم نہ کریں یا اگر توہین کر دیں تو کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا یہ لیول ہے تعظیم کا یہ لیول ہے تعظیم کا کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا یہ اپنا رسول اللہ کہیں آپ کی خدمت میں آؤں اور تر کے عدب کی وجہ سے کہیں کافر نہ بن جاؤں یہ تعظیم سنی اب تسلیم سنیے امام فرما دے جب ہم نے حکم دے دیا جب ہم نے حکم دے دیا اب تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو اب تسلیم ہو جانا چاہیے یہ دو چیزیں انسان اپنی زندگی میں تسلیم اور تعظیم کا اس انداز سے خیال رکھے جہاں ذکر مجلس ہو رہی ہے جہاں اہل بیت اتھار علی مسلم کا ذکر ہو رہا ہے انسان اس محفل کا خیال رکھے آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گل پہ گانی ایک بہت بڑے مرجے کا نام ہے بہت بڑے مرجے کا نام ہے ہسپیٹلائز تھے ہسپیٹل میں تھے ایک مرتبہ ایک زاکر نوحہ خان مرسیہ خان زاکر آگے گل پہ گانی یہ خدمت میں آیا کہا سیدی اگر اجازت ہو تو میں نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں کہا ٹھہر جاؤ انسان ہسپیٹل میں ایک نارمل لباس میں ہوتا ہے ہسپیٹل کی لباس میں ہوتا ہے اپنے لئے اباکبہ کو منگوایا یہ تعظیمیں مجلس اہلے بیٹھ اباکبہ منگوایا اور اس کے بعد کہا اب پڑھو بس یاد رکھئے گا یہ آنسو تعظیم ہے یہ آنسو بی بی کی خدمت میں دیں یہ بی بی کی تعظیم ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم